اسلام علیکم میں ہوں سارید حضان آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ انڈیا سے دشمنی کر رہا ہے حالانکہ انڈیا جو ہے پاکستان کے ساتھ کھلے عام دشمنی کر رہا ہے ریونی شیرنگ کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ایک مددہ اٹھا چکا ہے اور اس کے اوپساتھ جو ہے دو کرکٹ نیشن جو ہیں ٹیسٹ پلینگ نیشن جو ہیں وہ بھی مل چکی ہیں اور نجم سیٹی صاحب نے جو یہ مددہ اٹھایا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے سب سے پہلے یہ سن لیجئے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیلز کے کون کون سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مل چکے ہیں آئی سی سی ریونیو کی بندربار نے پاکستانی ماتھے کے اوپر شکنے بڑھا دی ہیں آئی سی سی نے 2014 سے 2027 تک انٹرنیشنل کرگیٹ سائیکل کے لیے نیا ریونیو شیرنگ موڈل تجیز کیا ہے اس پر ووٹنگ آئندہ ماہ ہونے والی بورڈ میٹنگ میں کی جائے گی ذرا کے مطابق آنے والے آدار و شمار کے مطابق سب سے بھاری آمدنی جو ہے وہ انڈیا کی ہوگی 600 ملین ڈالر کی مطبق ہے آمدنی سے آئی سی سی کے بارہ فول میمبران کو مجموعی طور پر 88.81 فیصد ملیں گے اور باقی جو ہے 98 اسوسیٹ موالک کے حصے میں آنا ہے یاد رہے کہ پاکستان کے جو شیئر ہے وہ 5.75% ہے آشریلیا کا 6.89% اور انگلینڈ کا 6.25% ہے اور متوقع آمدنی جو ہے اس کی زیارت کا رقم جو ہے نشریاتی حقوق کے فروغ سے حاصل ہوتی ہے سابق کرکٹر اس کھیل سے ماضی اور حال سے جڑے اورگرانیزر بھی نئے ریمنیو موڈل کو نائنصافی پر مبنی قرار دے رہے ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر اور موجودہ ٹیسٹ کرکٹر پاکستان اور دیگر ممالک جو ہیں وہ اس کو نائنصافی سے مترادف قرار دے رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر بتایا کیا جا رہا ہے یہ ہے کہ مالی طور پر مضبوط تین بڑے خاص طور پر بھارت کو اپنی تجوریاں پاکستان کے بھارت جو اپنی تجوریاں بھرتا ہے اور جو سب سے امیر بورڈ ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت اپنی تجوریاں مزید بھرنے کا موقع ملے گا جبکہ دیگر ممالک کے مفادات کو کاری ضرب لگے گی پی سی بی بھی نئے ریونیو موڈل سے ناکش ہے یہ سوالے سے چند روز قبل ہی یہ بات کہی گئی تھی برطانی خبر ایجنسی کی جانے سے پی سی بی منیجنڈ کمیٹی کے سربراہ نرجم سیڈی نے کہا ہے کہ جو صورتحال فیلحال نظر آ رہی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہیں ہم آئی سی سی پر زور دیں گے کہ یہ بتایا جائے کہ ان آداد و شمار کو کیسے پہنچے ہیں بورڈ کا نیا ریونیو موڈل جون میں منظور ہونا ہے ابھی نہیں ہوا جون کے اندر منظور ہونا ہے جب تک یہ تفصیلات ہمیں فران نہیں کی جاتی ہم اسے منظور نہیں کریں گے پاکستان نے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پی سی پی نے پہلے ہی آئی سی سی سے وضعات مانگی تھی کہ بہاتی کرکٹ بورڈ کی سیگریٹ جی شاہ کی سربراہ میں کام کرنے والی فیننس اور کمرشل امور کی کمیٹی نے حصوں کا تائم کیسے کیا ہے اس حقیقت کے باوریود کے تمام ملکوں کو پہلے سے زیادہ رقم ملے گئے مگر کم از کم دو ٹیس پلائنگ ملک بھی اس موڈل سے مطمئن نہیں ہیں وہ ملک کون سے ہیں انگلینڈ ہے اور آسٹریلیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ موڈل جو ہے جس کو نائنصافی ہوئی ہے اس سے جو ہے دیگر ممالک اور ہم کو خود کو نقصان ہو رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت آئی سی سی کی آمدنی کا اسی فیصر پیدا کرتا ہے جو بالکل صحیح ہے اس حوالے سے نجل فیڈی نگاست میں کوئی شک نہیں ہے اصولی طور پر بھارت کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے مگر ہمارے سوال یہ ہے کہ شیئرز کا ٹیبل تیار کس طرح کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ آئی سی سی کا دعویٰ ہے مینز اور ویمنز ٹیموں کی کارکتے کی اور کاؤنسل کی آمدنی میں حصہ ڈالنے جیسے عوامل کی بنیاد پر ریوینی شیئر کا فیصلہ کیا جاتا ہے واضح رہے کہ موجودہ ریوینیو موڈل میں آمدنی کی تقسیم پر عالمی کرکت میں مسلسل بات ہو رہی ہے جب سے یہ موڈل سامنے آیا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اس کے اوپر تنقید زیادہ ہو رہی ہے اور اپنے ملک میں آئی پیل سمائے دنیا بھر کی لیگز میں بھاری سمائے کاری سے پیدا ہونے والی اجارہ داری کو عالمی کرکت کے لیے تباکن قرار دیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا آئی پیل سے بھی بہت زیادہ کماتا ہے پاکستان انڈیا کے میچز سے بھی اور جتنے بھی لیگز ہوتی ہیں اس کے اندر سے بھی بہت زیادہ کماتا ہے سابق آئی سی سی چیف احسان مانی کے بعد انگلینڈ کے کپتان جو ہے سابق کپتان مائیکل ایتھرٹر نے بھی کھل کر اس موڈل کے مخالفت کی ہے انہوں نے سچا ظاہر کیا ہے کہ اس سے کرکٹ بیر ادم مساوات کے نقوش مزید گہرے ہو جائیں گے انگر کہنا ہے کہ اس انداز میں ریونیو کی تقسیم سے مزید مضبوط جبکہ کمزور ملک مزید کمزور ہو جائیں گے اور کھیل کے فروغ کے عمل کو یہ ملک جو ہے متاثر کرے گا اور مقابلے کی فضاء بڑے ملکوں میں ہی رہ جائے گی اس سے کرکٹ کی سابق جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا یہ ہے ریونیو شیئرنگ کا موڈل اور اس کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس موڈل کے اوپر پاکستان کو بہت زیادہ اعتراض ہے اور اس لئے پاکستان جو ہے وہ اس ریونیو موڈل کو جو ہے آگے جا کر جون کے مہینے کے اندر جب اس کو اوکے کرنے کے لیے ایک میٹنگ کی جائے گی اس کے اندر جو ہے پاکستان جو ہے اس کے اوپر اعتراض کرے گا پاکستان یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کو زیادہ حصہ نہیں ملنا چاہیے وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا اگر اسی فیصد معاملات جو ہیں ان کو حل کرتا ہے اور اسی فیصد ریونیو پیدا کرتا ہے آئی سی جی کے لیے تو پھر انڈیا کو جو ہے وہ زیادہ حصہ ملنا چاہیے لیکن دویگر ممالک کو بھی ان کا حصہ زیادہ ملنا چاہیے صرف ضرور نہیں ہے کہ ایک ملک کو ہی زیادہ حصہ ملنا چاہیے اس سے امیر بورٹ جو ہیں مزید امیر ہو جائیں گے غریب بورٹ جو ہیں مزید غریب رہ جائیں گے اس لیے پاکستان نے اس کی مخالفت کی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر کھل کر بات کرے گا انگلینڈ اور آسٹریلیا بھی اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان سے انڈیا کہتا ہے جو خبریں گردش کر رہی ہیں میں اپسے تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا مختلف چینلز اور یوٹیوبرز جو ہیں اس بارے میں نیگٹیف پوائنٹ آف یو پاکستان کا پھیلا رہے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے غلط چیزیں کریئٹ کر رہا ہے پاکستان ناراض ہے پاکستان انڈیا کے پیسے کو دیکھ کر جو ہے وہ جڑ رہا ہے ایسی کوئی خبر نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے انڈیا کا پیسہ انڈیا کو ملے پاکستان کا جائز حفظ جو ہے وہ پاکستان کو ملے پاکستان کا صرف یہ پوائنٹ آف یو ہے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ معاملہ جو ہیں وہ افام و تقیم اور خوش اسلوبی سے حل ہوں تمام لوگ جو ہیں وہ آئی سی سی کے بورٹ کے اندر آئی سی سی کے میمبرز جو ہیں وہ تمام جتنے بھی فل میمبرز ہیں یعنی کہ ٹیسٹ پلینگ نیشن ہیں ان سے ایک دفعہ بیٹھ کر مشاورت کی جائے یا پھر ان لوگوں کے نمائندگاہ جو بھی اس مارڈل کے اندر شامل کیا جائے جو اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنا شیئر ملے گا ہماری آواز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو ہو یہ نہ ہو کہ بلکل ہی جو لوگ کیسا پیسہ کما رہے ہیں اور جو لوگ خرچہ کر رہے ہیں صرف وہ دونوں مل کر جو ہیں اس بارے میں فیصلہ کر لیں یہ چیز جو ہے پاکستان نہیں چاہتا پاکستان کے حوالے سے جو نیگٹیف پوائنٹ او بھی بھیڑایا جا رہا ہے کہ انڈیا کے اندر یہ والی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے خوش نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ غلط خبریں ہیں اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ بی بنیاد ہیں پاکستان نے اس قسم پر کوئی اعتراض نہیں کیا تین ممالک جو ہیں فل میمبر جو ہیں وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں انڈیا آسٹریلیا انگلینڈ اور پاکستان یہ تین ممالک جو ہیں ان کو ریونیو شیرنگ کا جو معاملہ ہے وہ کچھ صحیح سمجھ میں نہیں آیا ہے اور وہ جون کے مہینے کے اندر بیٹھ کر اس حوالے سے آئی سی سی کے اندر اپنا پوائنٹ او ویو رکھیں گے اپنا مدہ رکھیں گے اور جب تک یہ ریونیو شیرنگ کا معاملہ جو ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا وہ اس کے اوپر دستخد بھی نہیں کریں گے نہ ہی یہ اوکی ہو سکے گا اس کی برای سی معاملہ جو ہے وہ طویل ہوتا نظر آ رہا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل کے اندر ایک نیا تنازہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستانی چاہتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ ٹیس میچ کھیلے تاکہ ریونیو پاکستان کبھی بڑھے انڈیا پاکستان کے ساتھ بائی لیٹر سیریز بھی کھیلے تاکہ پاکستان کبھی ریونیو بڑھے اور دیگر ممالک جیسے اپنا ریونیو بڑھا رہے ہیں یہی پوائنٹ اوگیو پاکستان کا ہے اس لیے پاکستان آگے بڑھ کر بات کرنا چاہتا ہے اور یہ چیز انڈیا کو بہت زیادہ بری لگ رہی ہے اس لیے انڈیا جو ہے اس چیز کو نیگٹیو ہر چیز کو جو انڈیا کے مرضی کی چیز نہیں ہوتی اس کو نیگٹیو بنا کر پیش کر دیتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ اس وقت ویلن کا کردار ادا کر رہا ہے اور اپنی عوام کو بڑھگانے کی اور اپنی عوام کو میس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ ان چالبازیوں کے ذریعے ماضی کے اندر بہت سارے فیصلے جو ہے وہ اپنے حق میں کرا چکا ہے یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے جس کی عورت انڈیا عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب اس سائنس کو پوری دنیا نے سمجھ دیا ہے کہ کس طرح انڈیا جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف یو جو ہے وہ پھیلاتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے انڈیا کی چالبازیوں کو اس وقت بریک لگانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پاکستان، انگلینڈ اور آسٹریلیا آ گیا ہیں بکری ختم ہوتا بنا زیادہ آ رہا ہے بک ون کی اوپر بات ہو رہی ہے انڈیا جو بک ون بن کے بیٹھا ہوا ہے اب تمام یا تو بگ فور ہوگا یا پھر ایک بھی بگ نہیں ہوگا اور تمام ممالک جو ہیں وہ برابر ہوں گے اس حوالے سے جون کے مہینے کے اندر آئی سی سی کے اندر اس حوالے سے بات ہوگی جو نیگٹیف چیزیں ہیں ان سب کو ہٹا دیجئے جو معاملہ ہوگا آئی سی سی کے پریک فارم کے اندر حل ہوگا ویڈیو آپ نے دیکھئے اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے پہلا اگر میں پلک کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ